السلام علیکم میں ہوں بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بشرا سکوچنگ تو ہم لوگ کافی ساری ایکسرسائز کر چکے ہیں آج ہم لوگ کریں گی 11.6 ایکسرسائز تو یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز ہے الٹرنیٹنگ سیریز کی ایپسلوٹ اینڈ کنڈیشنلی کنورجنگ کی اس ایکسرسائز کو ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں میں اس میں ایپورٹنٹ چیزیں بتا چکے ہوں تو جو اس کی پہلی والی ویڈیو ہے وہ والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیں ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ سیریز کیا ہے ایپسلوٹ سیریز کیا ہے کنڈیشنلی کنورجن سیریز کیا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے ٹیسٹ تھے تھیورمز تھے جو کہ ہم نے پڑے تھے اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم لوگ ڈائریکٹ اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے کیونکہ ایکسرسائز کافی لمبی ہے تو اس ویڈیو کے کافی سارے پارٹز بننے والے ہیں تو ہوب کہ ہم لوگ یہ ایکسرسائز اچھے سے کریں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کوئشن نمبر ون سے تو دیکھیں گے کوئشن نمبر ون کس طرح سے سول ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی سیریز گیون ہوگی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو کھولیں گے جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہماری سیلیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارا سیلیشن تھوڑی پرفیکٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس سیریز کو بھی کھولیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس سیریز کو کھولیں گے اور اس میں کچھ ویلیو سپٹ کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ نے اس سیریز کو لے لیا ون بائی این سکوئر ہے ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ مائنس ون ہے پاور بھی ہے اس پر تو اب اس سیریز کو سب سے پہلے کھولیں گے سب سے پہلے ویلیو ون ڈالیں گے تو ون پلس ون ہو جائے گا اور ون ڈیوائیڈز ون ہو جائے گا پھر پلس آئے گا پھر دوبارہ سے کیا کریں گے ون ویلیو ڈال دی اب ہم لوگ کیوں کریں گے ٹو پلس ون کر دیں گے اور ون بائی ٹو سکوئر ہو جائے گا پھر اس طرح ایک اور ویلیو پٹ کریں گے جو کہ ہے مائنس ون ثری پلس ون اور ون ثری پہ سکوئر ہو جائے گا پھر ایک فور ڈال دیتے ہیں اور بس پھر سو آن کر دیں گے ٹھیک ہے تو فور پلس ون اور فور پہ ہمارے پاس سکوئر آ گیا اور یہ سیریز کنٹینیو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سیریز کھول دی اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے کھولی ہے سیریز میں ویلیوز پٹھی ہے نا اب ان ویلیوز کو یہاں پر تھوڑا سا پرومیننٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آئے گا ہمارے پاس آئے گا پھر ہمارے پاس آئے گا ون بائی فور مائنس ٹھیک ہے پھر پلس ہوگا ون بائی نائن اینڈ سو آن یہ سیریز ہمارے پاس چلتی رہے گی اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ سیریز ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے اسیپ قابلیفائی کر دیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ والی میں کہا تھا کہ جو ہمارے پاس یو این ہیں وہ ہمارے پاس گریٹر ہونے چاہیے یو این پلس ون سے ٹھیک ہے تھرڈ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو لیمٹ ہے وہ ہمارے پاس زیرو کے ایکول آنی چاہیے یا پھر وہ ہمارے پاس کیا ہو زیرو ہو ٹھیک ہے تو اب کیا ہے ہم لوگ وہ تین کنڈیشنز یہاں پر لکھ لیں گے سب سے پہلے میں وہ لکھ لیتی ہوں کیونکہ ہم نے اس ویڈیو پر وہ لکھی نہیں ہے نا تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں چلیں بائی لبنیس تھیورم تھیورم سب سے پہلے ہمارے فرص کیا ہونے چاہیے جتنے بھی یو اینز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے پوزیٹیو ہونے چاہیے یو اینز کا مطلب ہے جتنے بھی یہ جو ویلیوز ہے یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہونے چاہیے سیکنڈ والی کیا تھی کہ جو یو این ہے وہ گریٹر ہونے چاہیے یو این پلس ون سے پلس ون کی بات کیا ہے جو فرسٹ ہے یہ یو این ہے اور یہ یو این پلس ون ہے یہ جو سیکنڈ نمبر ہے اور تھرڈ نمبر پہ کیا کہا تھا کہ جو لیمٹ ہے این گوز تو انفینیٹی وہ ہمارے پاس زیرو آنی چاہیے تو اب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس تین ہو گئے تو سب سے پہلے اگر ہم روح دیکھیں تو یو این ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہو گیا اگر اس میں سے کوئی ایک بھی condition ہمارے پاس کیا ہوگی سیٹسفائن نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم اس تھیورم کو انکار کر دیں گے کہ ہاں یہ اس تھیورم کے قاڈنگ�n نہیں کرتا تو یہ سارے یو این پوزیٹیو ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو یو این جو یو این ہے وہ ہمارے پاس بڑا ہے اور یو این پلس ون چھوٹا ہے ہم absolute test use کریں گے ٹھیک ہے absolute test میں کیا ہوتا ہے یہاں پر اس کو اٹھا دیتے ہیں absolute test میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس given question ہے یعنی یہ ٹھیک ہے نا 1 minus 1 n plus 1 1 n square absolute test میں کیا کریں گے یہاں پر لکھتے ہیں by absolute test absolute لگائیں گے جب absolute لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ جو minus ہے یہ تو ظاہری باتیں cancel ہو جائے گا تو جب ہم لوگ اس پر absolute لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 1 by n square رہ جائے گا تو یہاں پر absolute لگاتے ہیں اس پر n square ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا ہے گا اس سے ہمارے پاس جو series بچے گی وہ ہوگی 1 by n square ٹھیک ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں absolute ہمیشہ ہمیں کیا دیتا ہے ہمیشہ positive value دیتا ہے تو اگر ہم لوگ اب اس series کو دیکھیں تو اب ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس convergent کرتی ہے یہ نہیں یہ ہمارے پاس convergent نہیں کرتی تو according to according to ہمارا جو p series test ہے جس کو آج کل ہم لوگ بہت ہی زیادہ use کر رہے ہیں جو according to p series یہ جو value ہمارے پاس 2 ہے صحیح ہے نا تو according to p series the series convergent ٹھیک ہے یہ جو series ہے یہ ہمارے پاس convergent کرتی ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس p ہمارے پاس greater ہوگا 1 سے تو converge کرے گی اگر p ہمارے پاس less ہوگا 1 سے تو کیا کرے گی بلکل صحیح diverge کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا یہ ہمارے پاس convergent ہو گئی تو اگر ہمارے پاس یہ جو third والی value ہے یہ بھی ہو گئی fulfill ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس converge ہو گیا absolutely ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ لکھیں گے the given series converge absolutely ٹھیک ہے نا absolutely تو یہ ہمارے پاس first question ہو گیا اب ہم لوگ چلتے ہیں question number 2 کی طرف تو ہم نے first question دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اس میں کیا کیا ہم نے اس میں step by step کر دیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم تھوڑا سا direct کریں گے تو solution start کرتے ہیں question number 2 کی تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو first step میں ہمیں بتایا گیا تھا یہ ذرہ در کر دیتے ہیں ہاں یہ جو first اس میں بتایا تھا کہ UN positive ہے تو اگر میں series کو کھولو تو اس کے بھی UN positive ہوں گے تو first condition تو fulfill ہو گئی second condition کو اگر میں دیکھوں تو اگر میں series کو کھولو تو اس میں بھی ہمارے پاس جو UN ہے وہ ہمارے پاس greater ہوگا UN plus one سے تو اب وہ بھی میں نہیں کروں گی وہ آپ کریں گے ٹھیک ہے نا تو جو first اور second ہے وہ کیا کریں گے وہ آپ کا homework ہے ہر question میں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا homework ہوگا اب یہ آپ خود کریں گے اور جو third ہے third والا limit والا یہ ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے نا یہ جو third والا ہے یہ ہم کریں گے اور جو اوپر کے ہیں یہ آپ کے homework ہوں گے صحیح ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں اس series کو by absolute by absolute test absolute convergent test بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے absolute test بھی بول سکتے ہیں absolute convergent test بھی بول سکتے ہیں دو دو نام ہے تو اس میں بالکل بھی confused مت ہوئیے گا تو اگر ہم لوگ اس کو absolutely لیں تو اس series کو ہم لوگ absolute میں لکھیں گے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو absolute میں لکھ دیا n کی power ہے 3 by 2 تو جو ہم نے اس میں absolute میں لکھ دیا تو ہمارے پاس ادھر کیا آئے گا ادھر ہمارے پاس جو series بچے گی وہ ہمارے پاس ہوگی 1 divides n 3 by 2 and according to p series یہ ہمارے پاس کیا ہے is absolutely convergent convergent ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس greater ہے 1 سے جب 1 سے greater ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ converge ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 1 سے greater ہے تو یہ converge کرتا ہے تو یہ 2nd question ہے یہ بھی ہمارے پاس absolutely convergent test سے کیا ہوتا ہے converge ہوتا ہے تو دیکھیں میں اب بول رہی ہوں کہ absolute convergent test سے یہ ہمارے پاس converge ہوتا ہے یا یہ ہے absolutely convergent ٹھیک ہے تو یہ دو چیزے آپ بول سکتے ہیں اب چلتے ہیں question number 3 کی طرف تو question number 3 ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس power دی گئی ہے minus 1 کے لئے اور پھر n divides 10 اور power دی گئی ہے 10 کے لئے ٹھیک تو اس question un ہے وہ positive check کرنے ہے ٹھیک ہے اور un greater ہے un plus 1 سے وہ بھی آپ نے خود check کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کریں third condition third condition میں کیا تھا کہ اس کو ہم سیریز کو solve کریں گے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ solve کر سکتے ہیں by L hospital rule solve کریں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کو absolute میں لے لیتے ہیں یا پھر کیا کریں گے کہ ہمارے پاس یہ given series ہے اس کو ہم لوگ کر دیں گے لکھیں گے using l hospital rule زیادہ تر لوگ کو l hospital rule سمجھ نہیں آتا میں نے اس پہ بہت ہی amazing سی ویڈیو اپلوٹ کی ہوئی ہے جس میں بہت ہی simple طریقے سے سمجھ ہوا ہے تو وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں جن کو l hospital rule میں problem ہو ٹھیک ہے تو l hospital rule یہاں پر ہم لوگ تھوڑا different طریقے سے use کرنے والے ہیں پہلے تو اس کو absolutely لیں گے اپ absolute ٹیسٹ اس پہ apply کریں گے یہاں پر series یہاں پر لکھ دیں گے ساری تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ایک series بن جائے جو ہمارے پاس کیا ہوگی آپ سب کو پتا ہے جب آپ لوگ ایک question کر لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ والی series ہو چھیک ہم لوگ اس پہ l hospital rule apply کریں گے سب سے پہلے why کو denote کریں اس series پہ سب پہلے why لیتے ہیں اور یہ series کو equal کر دیتے ہیں یہ ہے n divides 10 اور power آتی ہے اس پہ n اب ہم لوگ اس پہ l نیچرل log y آجائے گا یہ ہمارے پاس پہ power نیچے آجائے گی اور نیچرل log جیسے کہ ہم نے لکھا تھا اور n divides 10 ہو جائے گا یہ ہو کیا ہمارے پاس اب یہ continue رہے گا تو یہ ہم لوگ equal کے سائٹ لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے اب ہم لوگ کیا کریں گے ان کو کیا کریں گے differentiate کریں گے کیونکہ l hop rule میں ہم لوگ یہ ہی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جب اوپر والے کو differentiate کریں گے اس پورے کو ہمارے پاس آئے گا ہمارے پاس نیچرل log n divides 10 اور آئے گا نیچے divide 1 گے اس کو یہاں پر لکھتے ہیں نیچرل log n divides 10 ٹھیک ہے اور نیچے بھی d by dn لکھ دیتے ہیں اور 1 by n کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب اگر ہم لوگ اس کو differentiate کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 10 by n نیچے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو simplify form میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو cutting ہو رہی ہے وہ cutting ہو جائے اور ہمارے پاس simplify ہو جائے form تو یہ اور یہ cut ہو رہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا minus 10 n ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب ہم لوگ limit put کریں ٹھیک ہے limit put کریں گے تو یہاں پر n ہے اور ہمارے پاس infinity بائ اینیت ڈائیور چونٹ ٹیسٹ تگیون سیریز ڈائیور ٹھیک ہے یہ ہوگی کوششن نمبر تھری اب چلتے ہیں کوششن نمبر فور کی طرف تو ہم لوگ کوششن نمبر فور کی طرف آگئے ہیں تو جو فرس ٹو ہے وہ تو آپ نے کرنے ہے اور جو تھرڈ والی تھیورم میں کنڈیشن ہے وہ ہم کریں گے تو سب سے پہلے absolute اس پہ لگائیں absolute test ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پر جو series ہے absolutely بن جائے تو یہاں پر ہم absolute لگائیں گے اور اپنے series کو positive form ملائیں گے یہاں پر 10 n ہے ٹھیک ہے power n ہے اور پھر نیچے power پہ 10 کی power دی ہے ٹھیک ہے n پہ 10 کی power دی ہے الٹے دونوں کا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس کون series بن جائے گی ہمارے پاس بنے گی یہاں 10 کی power n اور نیچے n کی power 10 ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس series کو solve کریں تو یہاں پر ہم دائیورجن ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے این دائیورجن ٹیسٹ میں نے بہت زیادہ سمجھایا تھا جو لیکچر ہے پیچھے جب ہم لوگ یہ ایکسرسائز سٹارٹ کر رہے تھے اور ال ہاپیٹال رول ٹھیک ہے ن تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ہم لوگ اس series کو ہمارے پاس اگر ہم لوگ اس کو ٹین ٹائمز اس پہ کر لیں مطبع آپ اس کے دو تین دفعہ کیا کر یں دفرنسییشن نکال لیں ال ہاپیٹال رول دو تین دفعہ اس پہ اپلائے کر لیں ٹھیک ہے ن تو ہمارے پاس پاس کیا نیچے لکھ دیں گے کہ آفٹر جو جیتی نف آپ نے use کیا ن تو اتنا لکھیں گے اور پھر لکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈائیورج کرتی ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس پہ 10 ٹائمز اپلائے کیا تھا تو 10 ٹائمز یہاں پر پوری پر وہ لگ گئے ہیں by یا پھر after after 10 applications of l hospital rule ہمارے پاس کیا آیا تھا ہمارے پاس after 10 times ہمارے پاس جو آیا تھا وہ تھا 10 کی power and natural lock 10 اور اس پہ بھی power 10 آئی تھی اور نیچے جو ہمارے پاس 10 تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا وہ ہمارے پاس فکٹوریل بن گیا تھا تو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں 10 times کے بعد اتنا آیا تو اگر ہم لوگ اس پہ 100 times بھی apply کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ diverge ہی ہوگا تو اس کو لکھیں گے by end divergent test the given series diverge تو ہمارے پاس third بھی diverge ہوگی تھا fourth بھی diverge ہوگیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس question number five ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اگر ہم question number five کو دیکھیں تو ہم لوگ یہ series کو سب سے پہلے کیا کریں گے absolute میں لے لیں گے تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا ہمارے پاس بچے گا یہاں پر لکھتے ہیں one by natural log n تو اس سے ہمارے پاس سیریز آئے گی وہ کیا آئے گی وہ ہمارے پاس one by natural log n آجائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیریز آگئی اب اگر ہم لوگ سیریز کو solve کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا سب سے پہ limit apply ہم کر سکتے کیوں کیونکہ یہ decreasing سیریز ہے اور decreasing سیریز کیا ہوتی ہے وہ convergent ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس پہ limit apply کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا limit and goes to infinity تو one by natural log n ہے ہمارے پاس جب اس پہ infinity one by infinity zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں alternating series test کی job تین conditions تھی اس میں بولا تھا کہ اگر zero آئے گا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ alternating series test ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ہمارے پاس کیا ہو گئے ہمارے پاس تین conditions فلفل ہو گئی ہیں alternating series test کی جو fifth question ہے یہ ہمارے پاس converge ہو گیا by alternating series test تو اب next ویڈیو میں ہم لوگ کیا کریں گے اگلے 5 questions کریں گے تیر دین اپتا خیال رکھئے گا thank you